حضرت سیدنا امام جعفر صادق آپ کے کچھ اقوال ہیں وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ باتیں یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور یہ زندگی میں بڑے کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تمہارا دل چاہے کہ یا اللہ یہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے تو نسخہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہے کہ شکر گزاری شروع کر دو تم شکر کرتے جاؤ وہ نعمت پکی ہو جائے گی ہوتا ہے نا نظری نہ لگ جائے کی تک اسے دی جب کوئی اچھی چیز مل جائے تو لوگ دیکھیں نا میں پھر جب اس مسلمان کی بات کرتا ہوں اور آج کے مسلمان کی بات کرتا ہوں تو مجھے زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے اس مسلمان کو نعمت میسر ہوتی تھی تو وہ شکر گزاریاں کرتا تھا آج کے مسلمان کو نعمت میسر ہوتی ہے وہ ٹوٹا ہوا جوتا آگے باندھ دیتا ہے ہے جی ٹریکٹر نیا لیا ہے گاڑی نہیں لیا ہے ٹوٹا جوتا آگے باندھو جی نظر نہ لگ جائے کہیں کہاں سے تم چلے اور کہاں آکے کھڑے ہو گئے ہو اور خدا کے باندھو ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم تمہیں کن کے نام سے پکارا جاتا ہے تم کن کے وارث ہو ایک آسمان سے بھی بلند سوچ اور ایک تحت سرا سے بھی نیچی سوچ کیا شکر گزاری کر کے اور خدا کے حضور سجدہ کر کے خدا سے مدد نہیں مانگی جا سکتی تھی مکان نیا بنایا ہانڈی الٹی کر کے اوپر رکھ دی نظر نہ لگ جائے کہیں یہ رہ گیا ہے فرمایا شکر گزاری کرو تاکہ وہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے ان چیزوں کی طرف آئیں رسموں رواج اور پھر وہی ہندوانہ معاملات سارے کے سارے کرنے تھے تو پھر اسلام کیوں قبول کیا تھا اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اتنی بھی کوشش نہیں کرتے کہ چالیس پچاس سال کی عمر میں اپنے ابے دادے سے ایک بار پوچھ لیں یہ ہنڈی لگی کیوں ہے بس جی نئی چیز ہے رکھ دی انہوں نے رکھی تھی تو ہم نے بھی رکھ دی ساتھ پھر اسی طرح سوال قسم کی رسم رواج ہیں اور ہم اتنے پکے ہیں کہ عقیدے کی عدد تک ان رسموں سے پیار کرتے ہیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کبھی کبھی لگے کہ رزق تنگ ہونے لگا ہے تو نسخہ یہ ہے اس کو بڑھانے کا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کرتے پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا ہے اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے اسے تھکا دے اللہ اکبر رزق روٹی اور روپے پیسے کی حوص کبھی ختم نہیں ہوتی سائیکل سے انسان موٹر سائیکل پہ آتا ہے پھر کار پہ جاتا ہے پھر اس سے بڑی گاڑی پھر اس سے بڑی گاڑی آخری عد پہ جا کے دل کرتا ہے جہاز پہ بیٹھ جاؤں حسرت تب بھی ختم نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ دنیا کا حکم یہ ہے کہ جو تیرے پیچھے لگ جائنا تو نے اس کے ہاتھ نہیں آنا پھر اس کو تھکا دے اور پھر آپ نے فرمایا صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ اور زکاة کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کرلو صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ کرو چوریاں ڈکیٹیاں دھوکہ بازیاں فراد بازیاں دو نمبر چیزیں بیچ کے رزق نہ بڑھاؤ پھر ہوگا یہی آپ دس شگر ملوں کے مالک ہیں اور ڈاکٹر آپ سے کہے گا کہ ایک دانا چینی کا کھایا تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی قسمہ قسم کی نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں مٹھائی کا ایک ٹکڑا بھی لینا نصیب نہیں ہوتا ہے کیوں رزق ویسے نہیں بڑھایا جیسے بڑھانا چاہیے تھا ایک دوسرا طریقہ استیار کیا اب وہ کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا پھر اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے نہ رک جائیں